اگر مورنے والوکیو آج مورنے اسیمبلی میں میں ایک جولند مدہ لے کر آج شاہ کا بہاو جگانے کے لئے میں نے کہا کہ ابھی جو راجی میں چناؤ رہے ہیں راجتی دل جو ہیں بھارت کے راجی میں چناؤ رہے ہیں وہ سماز کے لئے کی گوشنیں لے کر آ رہے ہیں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پنجاب میں کون کون سے پارٹی کیا گوشت کر اترا کھڑنے میں کیا کر رہی ہیں یوپی میں کیا کر رہی ہیں دہرو باتیں ہیں ویدیش شاکرانتہ مانتے تھے کہ بھارت مہان ہے بہت سندر راشتر ہے اپ جاؤ ہے را برا ہے سونے کی چڑیاں ہے جنتہ کو بھی بڑی ایماندار اور سرل جنتہ مانا جاتا تھا پرندو شاشن پربند کو کمجور آکا جاتا تھا کمجور کا مطلب شاشن جب بھی لا شیطہ ادھر بڑھتا ہے مادرک پدار تو گندے آچرن کا شکار بن جاتا تو اس میں ڈھیر ساری کمی آ جاتی ہے اس کی ویرتہ نشٹ ہو جاتی ہے آل سی اور تری ترین شدہان دین بن جاتا ہے ایسی نسلیں بھارت میں تیار نہیں ہوں سبھی دل اپنی چناؤں لڑتے رہیں اس بات پر دھیان دیا جائے تری ترین لوگوں کو آگے بڑھائی جائے ہر پارٹیوں دوبارہ چور اور تری ترینوں کا چیرہ آگے نہیں کیا جائے اب میں نے یہ بتایا تھا کہ میں جو پچھلے دنے کا بھی ہاں جو چلا رکھا ہے گرم پنچیت کو ہڑواس جو جلا جون و رازتھان کا کسبان و گام ہے یہ اور دلی سے بہت دور نہیں ہے گرگام سو کلومیٹر دور اس کی دوری رازتھان کے جلوں کے ساتھ ساتھ ہریانہ اتر پردیس دلی گجرات مدے پردیس یہ بورنیوں کے بہت دور بھی نہیں ہے جیسے گوالی بہت دوری پر نہیں ہے ماشرمیت یاں تکو اور لاہور بھی دور نہیں ہے اس ستھان سے جود پور جیدہ دور ہے اور لاہور نزدی کے تو لاہور والے سانس کرتے ہیں اس سکشہ کی روح میں ہمارے نزدیک آئیں ہمارے میترتہ بھٹھے گی لاہور والے لڑکیاں بھی یہاں آ کر دیکھیں یہ سب نے پرانے وطن کو دیکھنے کے لئے ساری چلی آئیں لاہور سے بھی کراچی سے بھی کراچی دور نہیں آسیہ سب سے بڑی بات ہے کراچی اور لاہور کے دوری برابر رہے گی کراچی والے بہیں تو میں یہاں جو اپنے اس تھانے راستری اور راستان سرکار سے کروں گا ایک میچنگ گرانڈا نام کی چیز ہوتی ہے جو کئی باری بتاتے ہیں میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں بھارتی زندہ کو کہ پولسیں پیچھلے ستر بھی جیتر سال میں کافی بنائے گی اس میں کوئی دورے نگر ان پولسیوں کو ٹھیک سی اگم نے جمع پانا دیا جائے تو نیا بیکاریک سمجھ سے آنا برشتہ جار کی سمجھ سے پیدا ہے کہ ان کو لپا پوتی کر کے ڈھک دیا گیا ہے کہ کہاں وہ پولسیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں راستان کے پنچائدراج منتری اور کندر کے پنچائدراج گرام نیوکاس منتری سے گرام سچی مودے سے کہ پہلے سرکار کے جو دونوں تینوں ہیں وہ شکشہ منتری جو ہیں وہ شکشہ سچیو شکشہ سچیو اور میں نے پی یہ بھی کہا تھا اسی ویشوی دیالی میں سے پہلے تو پسو چکیت سا محبید دیالے سے پہلے کرنے ویٹرنری کولیج کے میں شروعات ڈگری کولیج سے پہل جاتا ہوں کیونکہ محلائیں پسو سے کئی پیڈیوں جڑی ہوئی ہیں آدھیکال سے جڑی ہوئی ہیں اور ویٹرنری کی انسٹی ویٹرنری اگر کولیج دیکھا جائے فور گالس جو میں کنا چاہتا ہوں سید دیش میں کی نہیں ہے میرے ساب سے یہ حالات میں جنتا ہوں جو دانا چاہتا ہوں ویکی شرطاو دیگے بھارت کی بات کر رہے ہو راجی گاندی جی کو ایک واشرم سار کر دیا تھا انگلینڈ کی پریش نے کی سکر میں کوئی ستیکانڈ ہو گیا تھا راستان کی سکر جلے میں دیورالہ ستیکانڈ ایسے کسی نام سے تو راجی گاندی جی بڑے پرشار کرتے تھے اکیس وشدی کے بھارت کا اور آئی ٹی ایجوکیشن کا تو اس بات پر ان کی یہ ایک پرگرام سے مجاک اڑائی تھی ویدیشی پریش نہیں کی راجی گاندی بھارتی پردان یوہ پردان انتری بھارت کو اکیس وشدی میں لے جانے کی بات کرتے ہیں جبکی جو وہاں کا شماج تیروں ستاب دیگنی ہے اس کی پیر کہاں رکھے اس نے اپنے تیروں ستاب دیگن پیر رکھا کھیں یعنی کھڑے ہیں ان کی سوچ آٹھ ستاب دیگان تر بتایا تھا تو یہ نہیں ہونا ہے کوہڑواز مہلہ بھی شدیہ لے کوئی ایک سامن بھی شدیہ لے جو میں نے پہلے کہتا ویس وکس طرقہ بھی شدیہ لے اور میں سامن ناغریکوں کو بتایا ہے جو دان سیل کرے ہیں جو دان سیل نہیں ہے ان سے ایک رفی کی گزارش نہیں ہے وہ اپنے بچے پڑھیں گے سنستانوں سے پھیش لیں گے میں رازتان سرکار اور پہلے کندر سے ریک ہوں گا کہ وہ اپنا چیرہ دکھائیں دونوں سرکاریں کہتے ہیں یہاں کام چور مزدور کافی باتیں کر لیتا ہے جو کہ میہنتی پشینی سے لفت ملتا ہے تو وہ کرنے کی جورت نہیں ہے کہ دھیر ساری باتیں بتائی جائیں کلیان کیلئے دنیا برکہ پرچار منڈلی کھڑی کی جائیں دھن لوٹائے جائے اس گریب جنتائی پشینے کا پرچار میں مہیلہ کلیان مہیلہ اتھان بالکہ سکشا بالکہ یہ جیدہ بتانی ضرورت نہیں کہ میں سم جانتے ہیں آزگل بہت سیکسک لوگوں سیکسک اس طرح بہت کچھا اس کا ہے ان چیزوں پر آگئے ہیں ہم واسطے میں کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں جیسے سرسائے دحمد خان نے اور پنیت مدرمان مالوی جین جو کیا تھا علیہ گرہ اور بنارس میں جو آج بھی ویدیشی چھاتر تک لاب لینے کوارواز کی درتی بر وہی بھی شدہ لے بنانے کے لئے اب یہاں چل رہا ہے اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہماری طرف سے یہ سب سے وڈیوات میں پھر ان کو یہ پریشت کر رہا ہوں کہ اندر رج سرکار ان کی منتری مودے ان کے سچی مودے کی پوراں سے ہوگا ہے آرتھیک سے ہوگا پاتوہ سے ہوگا نہیں پوراں سے ہوگا یہ کانون ادھیکار ہے جو میں میں اپنی بھاشتہ جو بھیج رہا ہوں یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ گرام پنچائت اپنی طرف سے دھن دینے میں کوئی کوتہ ہی نہیں برتے گی اور کوئی انہی گرام پنچائت یا تو سبی سے میرا نویدہ نے دیش دو لاک گرام پنچائت یا تو وہ ساہوگ لیں ہم سے دیکھوئے ہو رہا گیا ہے ہم پیچھے ہو جائیں گے میں آز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دو لاکھ سرپنچوں کو کہ سرپنچ مودے سے میں انرود کروں گا کہ یہ بھی سرپنچ سنگٹن کھڑا ہو رہا ہے راستے اس طرقہ جتنے بھی سرپنچیں وہ وہاں گرام پنچائت آپ کو انتریت کرتی ہے آپ آئیے اور اس وشیدہ لگے سیہوگ کیلئے میں نے پہلے کہا ہے اس وشیدہ لگے آز ہمارے بچے دو لاکھ بچے ہر سال امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں امریکہ کہا ہے اتری مہدیب کا دیش سوچ کر دیکھو ہوا یا طرح ہم پتہ نہیں کتنا سمیں لگتا ہے یہاں بچہ تو کسی آوائیات دو گھنٹے کی پوری نہیں ہے کاٹھ بانڈو جا کر اترے گا دو گھنٹے میں دوست کو لگیں گے نہیں دلی سے لاہور جا کر اترے گا آز کل اتنی ٹاپ کی سرویسیز میں کرنا وہ کہاں روڈ روٹ اتنے لمحے نیرے چین نہیں میں کتنے کتنے لین کی شڑکیں بنی ہوئے دلی سے تو وہ چیز بھول جائے دوری کچھ نہیں ہے اس کو ہم نے اس لئے چنائے کہ یہاں بومی جیادہ مہنگی نہیں ہے اگر اس کو ترپردیش کے طرف بڑھاؤگی گزرات کے طرف بڑھاؤگی تو یہ چیز کیا بولڈر کے طرف چلی جائیں گے اور لاب کم ہوگا اس سے دیش کو یہ رازدہ نہیں جو آج کل انسی ایر کا جویریہ ہے یہ آنے والے سے لوگ مان کے چل رہے ہیں بیس کروڑا بادی تغیر چھتر بن سکتا ہے یہ آنے والے پچاس سال کے اندر اندر جو ریالٹی بڑھاؤں پتا ہے وہ سارا فوکسنگ ہی کر رہے ہیں بیہاری کتنا بڑا ریالٹی کا ہف بننی جا رہا دیکھتے ہیں دیرے دیرے ادھر سے پورا جو چھتر ہے گڑھاؤں میں پچاس لاکھ فلٹی بتائی جاتی ہے نویڈا کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دلی کا جو ریجن ہے بہت تیزی سے پنفرا ہے اب لوگ کلکتہ نہیں جائیں کلکتہ سے کچھ لوگ ادھر آئیں گے جو بتانا چاہتا ہوں پہلے گئے تھے لوگ الاسطان کے مارواری لوگ میں بڑی تعداد بتائی جاتی ہے تو اس سمیں بدلہ ہے یعنی جو ایکون میں کھاب جو بننے جا رہا ہے وہ انسی آر کا چھتر بننے جا رہا ہے اور یہ چھتر انسی آر میں کے ہی بلکل سٹا ہوا ہے انسی آر میں ہی سمجھے آپ انسی آر کے باؤنڈری جہاں بھی شویدہ لے بنے گا وہ کوئی ایک دو پانچ کلومیٹر ہو سکتی زیادہ دور نہیں ہے اس لئے میں نے بتایا ہے کہ راستان سرکار اس پروڈیکٹ کو اپنے ہاتھ سے نکال دے گئے اگر نہیں جگی تو میں یہ انسوک گہلوت مکہ انتری مہدے کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دھنہ سیٹو گھروم جا کر مانیتہ دینا وہ نہیں ہے میں نے پہلے کہا یہ پورا نپ سے سہکاری سنستاؤگی یہ بتا دینا چاہتا ہوں عام الہی سکسہ سمیتی صدر سے بن سکتی ہے جو نرے گام کام کرنے جاتی ہے اس کا سواگت ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ایس مانتہ بھاؤ کئی سی بھی اس طرح پر دکھائی دینا چاہی ڈوکٹریٹ ہی نہیں ایک بچی اس کی بھی ماں پڑے گی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں گارڈنز کو کہ آپ تھوڑا سا سمیں نکالیں تھوڑی سوچ بدلیں جب بھی ٹائم ملے آپ سکسہ سمیتیوں صدر سے بنیں سرکاری اور نیجی کوئی دیلے خراب نہیں ہے آپ ایک سہکاری جو سسٹم آگیا کہ ڈیبلوپ ہو رہا ہے ان کو مضبوط کریں سکسہ سمیتیوں میں لوگ جھوڑتے ہیں نہیں جھوڑتے ہیں تو ان میں سے ایک دو آلدوئیوں کو وہاں جا کر اور ایسے بنا لے جاتا ہے جیسے ان کے ایجنٹوں نہیں آپ سکسہ اور سواستی سمیتیوں جھوڑیں ہوسپیٹلوں سکسہ اور سواستی کا اور پریون کا میں کہوں گا وہ بھارت کے کائے پلٹ کرنے میں بہت ہی سمرد راشتر بس وقت سب سے سمرد راشتر ہر طرح سے صرف منیجمنٹ کی کمی ہے اور آپ اس اندولون کو میں یہ اندولون یہ بھی کہا ہے اور میں نے پہلے کہا کہ آم ناغری کے اپنے مونسی پرہیم چنجی والا دو جون کی روٹی جھوٹاتا ہے چھوٹے کرمچاریوں سے چھوٹے ویہاپریوں سے یا دکاندار ٹائپ وہ لوگ دکاندار کہیں ویہاپار جگت کورپریٹ سیکٹر بڑے لوگوں کے لئے آ جاتا ہے تو ان لوگوں پر کوئی اس طرح کا کوئی ہمارا انرو دیا لیتک دواب نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں جو کمپنیز میں کون سے ڈونیشن کی مانگ کر رہا ہوں آم ناغری کمو ڈونیٹ کرنی جورت نہیں آپ سے جو گلت بھی مانگ دیں ڈونیشن ایک سینک جو شیمہ پر کھڑا رہے کر اور اپنے جان کو اتھیلی بھی لے کر راشتہ گلے تپرشک رہے اس کے دولت سے اس کے ویہتن سے امدان لینے کیا اوزکتہ نہیں ہے اس کو شیلوٹ تو دا سولجر اس بہدر سینی کو اس کسان کو بھی شیلوٹ اس سرمی کو بھی شیلوٹ جس نے شڑک پر میٹی ڈالی اور پر پشنی سے ڈونیشن وہاں سے لیا جاتا ہے جو کورپریٹس جتنے بھی ہیں ان کو دو پرشنٹ ان کے لابانس میں سے پرویجن ہے کہ وہ شکشہ سمیتیوں کو کس سمیتیوں دیں انجیوز ہاں لئیے آپ ان کو جو ہے نا چیاریٹی کے لیے جو ریبیٹس کی بات کرتے ہیں انجیو بناتے ہیں پھر سرکار انجیو روکتی ہیں میں اس در نہیں جانا چاہتا آپ یہ میں کرو اس سے بڑا انجیو ہے نہیں اس یونیشن کو انجیو ٹریٹ کیا جائے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ایک سمپل گریجیشن سے مطلب نہیں کمپیٹسن کی دنیا سے لے کر سواس تھے اور میں نے پہلے کہا کہ جب ویٹنری گل سکولیج کے میں نے بات کیا آج بتاؤ بھارت میں کہاں ہے اور وہ بھی ادھی ہو تو نیجی چھتر کا نیچے میں بالے کہیں ہم نیجی آتھوں میں ان کی شکشہ ہو جاتا پسند نہیں کرتے کارپریٹس نوٹ چنمین جیشی ویشوی دیالوں کیا ہو سکتا نہیں ہے جو میں بتانا چاہتا اور بھی اچھے ہیں اس پرکار کے آدمی جو سماز ان کو شک کی درشتیز دیکھتا ہے یہ پورا روح سے مہلائیں اور سمازک مہلائیں وہ نتریتیو کریں گے یا کسی کے ایجینٹ گردی نہیں ہوگی نیکو پی ایم سی ایم ڈی ایم یا کسی کا پردرشن نہیں ہے یا سمازکی مہلائیں پڑھنے والی بیٹوں یہ ماتا ہے اور ان کی بہنیں وہ اپنے ویشوی دیالے کے مونیٹرنگ کریں گے وہ سنچالنگ کریں گے تو ایک شرکشت ایک سمانت اور مہلائیں وہ گروہ سے جینے کے لئے ایک اچھی جیندی دینے کے لئے جو بیشوی دیالے کاجو لانچنگ جو پروگرام چل رہا ہے اس کے لئے میں سبی سے کم ہوا ہے کہ سمرتن کریں اور عدی کاریوں کو بہت بڑا کورپوریٹ نہیں مانے جاتا ہے ان سے صرف ہم یہ کہیں گے جو پولسیز ہیں میچنگ گرانڈ کی کوارڈ آس گرام پنچائد کو بتائیں کہ وہ دس کروڑ دینے کے لئے سو کروڑ دینے کے لئے انہوں نے کتنی چاہیے نبے پر تیستہ پرویزن اگر ہے تو وہ چیز پنج گرام پنچائد تیار ملے گی پر وہ سمانگ کہ اس چیز کے لئے پہل بھی کریں عدی کاری سر بند کمر ہونے جائے میں یہ اسو گلت مہدے کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگیا ہم یہ ورس میں جو چناؤ کا ورسور سے پہلے آپ اپنی جو منڈلی ہے گرامڈ ریپورٹ دیں کیونکہ یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے بڑے نتہ کہتے ہیں میرے وہاں گرامڈ والا اس سے تو پوچھو کیا بتا رہا تو وہ اس سے تالمیل بٹھانے اور اس کاریے کے لئے پوزیٹیوٹی ساتھ میں نے پھر بتا دیا میں دعا ریپیٹ نہیں کروں گا کورپرٹس جتنے ڈونر بتا دیں گرام پنچائد کے نام سے جلہ کلیکٹر مودے کے نام سے کسی بھی اکتی کو نہیں دینا چاہیے only for this purpose ڈونیشن جاری کریں میچنگ گرامڈ کے لئے جلہ جوزنوں کی جلہ گرامڈ یکا سبھی کرنے جلہ پریشت جلہ کلیکٹر مودے وہ اس چیز کے لئے آسوست کریں اور پولیس سے دیکھ سنگ مودے کو میں بھیج رہا ہوں کہ یہ چیز کی جو کئی لوگ ایسے بتا رہے ہیں گبن سے یا اس سے ڈرتے ہیں تو اپراد کسی بھومی کا لئے یا آسوست کرنا ہوگا کہ پورا جلہ پر ساسن کے نگرانی کام چلے گا انہیں کئی پیسے کی رہا پھر انہیں پروڑ ہوگا اور گرام بن جائے نرواجت گرام بن جائے سو سائٹی کو پہلے کچھ نہیں دینا ہے میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں بشواس کے الگ جگہنے بہت ضروری ہے کام میں ساتھ دینے والے ہیں پر انتو لوگوں نے سب سے دیکھ اگر بیس سال میں بھارت میں ایک چیز تھی اس کو لوگوں نے اپری آج کیا اور وہ تھی وشواس کئی اوپر لوگ وشواس بہت کرتے تھے آج ہمیں وہ بھاو بھی جگہنا ہے اور ایسا ہی جگہے گا مہیلا بشیدیلے کو ہڑو آش دھنیواتے